مولا علی کا جو موقف ہے اس حوالے سے وہ بھی ہمارے بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت ہے اس حوالے سے امام علی علیہ السلام کا نقطہ نظر کیا ہے سیدہ نے جب حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے تو سب سے پہلے جو واقعہ ہوا وہ فدق کا معاملہ ہوا ہے جب وہ ان کو حق نہیں دیا گیا جو ان کا حق بنتا تھا تو سیدہ سلام اللہ علیہ بخاری کی روایت ہے چار ہزار دو سو چالیس چار ہزار دو سو چالیس سیدہ ناراض ہو گئی اور پھر وہ اسی طرح ناراضگی کے حالت میں ان کا ویسال ہوا اور ان کا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا اور وَلَمْ يُؤْذِن بِهَا عبا بَكْر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جنازے کی اجازت نہیں دی گئی یہ بخاری کے الفاظ ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں بخاری کے اندر موجود یہ موقف ہمیں بخاری سے موجود ہے بخاری میں آپ کہہ رہے ہیں حضرت ابوبکر کو اجازت نہیں دی یہ بخاری کے اندر موجود ہے یہاں تک یہ دوسری بات ہمیں معلوم ہو گئی آہستہ آہستہ ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے اس سے ہمیں یہ معلوم ہوں کہ سیدہ ناراض رہی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیحفی مہر کے راضی میں بخاری کی بات کر رہا ہوں پہلے درجے کی کتاب میں نے کہا ہے آپ کو دوسرے درجے کی کتابوں کبھی ہم نہیں چھڑیں گے ابھی نہیں چھڑیں گے نہ وہ شہادت کے معاملے میں اور نہ ناراض کی نہ کسی اور معاملے میں پہلے درجے کی یا تو آپ کہیں کہ بخاری ہمارے لئے فس درجے کی نہیں ہے آپ اس سے انکار کر دیں تو پھر ٹھیک ہے پھر میں مانتا ہوں آپ صحیح ہے آپ انکار کر دیں پھر آگے چلتے ہیں لیکن آپ مانتے ہیں کہ بخاری ہماری اول درجے کی کتاب ہے کتاب اللہ کے بعد تو یہ ہمیں معلوم ہوا کہ سیدہ ناراض ہوئی ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ سیدہ اس موقف کے اوپر ناراض ہوئی اور ان کا جب بسال ہوا جنازہ امام علی علیہ السلام نے پڑھایا اور حضرت ابو باکر کوئی اجازت نہیں دی گئی یا خبر نہیں دی گئی جو بھی مانا آپ کرے لیکن اس میں جنازے میں شرکت نہیں ہوئی ہے حضرت ابو باکر رضی اللہ عنہ کی وہاں پہ شرکت تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسی روایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے چھ ماہ تک حضرت ابو باکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی ٹھیک ہے